بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر 23 آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے آئیلی قوانین آج کی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم میں آئیلی قوانین کون کون سے ہیں آئیلی مطلب خاندانی نظام میں جیسے شادی بیاء اور متعاو وغیرہ یہ جو ان کی ہندو دھرم میں نیوک کا تصور پائی جاتا ہے ان سب کی ہم تفصیل پڑھیں گے یا بیوہ کی شادی ان سب کی تفصیل آج کی اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نکاح کے بارے میں کہ نکاح یعنی شادی سے متعلق ہندوئزم کا کیا تصور ہے ہندو دھرم نکاح کے تین طریقے رائج ہیں نمبر ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے شوہر کو تلاش کرنا نمبر دو والدین کی مرضی کے خلاف ان کی بیٹی کو کسی بڑے شخص یا صاحب اقتدار کا غصب کر کے شادی کر لینا نمبر تین کسی بڑے عالم سادھو یا سنت کی خدمت میں بطور حدیہ کسی کا اپنی بیٹی کو پیش کرنا دولہ اپنے آزہ قارب کے ساتھ دلہن کے گھر بارات لے کر آتا ہے اور گھر کے ایک پاک مقام پر آگ روشن کی جاتی ہے جس میں گائے کی خالص کھی اڑی لی جاتی ہے اور دولہ اور دلہن کے دامن کو دوسرے سے بانت دیا جاتا ہے پھر دونوں اس آگ کے اردگرد سات بار چکر لگاتے ہیں اور ایک برہمن عالم وید کے بخصوص اشلوک پڑھتا ہے اس طرح سے نکاح کا عمل مکمل ہوتا ہے اس پوری عبارت میں یہ بتا گیا کہ ہندویزم میں تین قسم کا نکاح ہوتا ہے پہلا نکاح یہ ہوتا ہے جو عام طور سے تمام مذہب میں ہوتا ہے اور یہ طریقہ ست سے زیادہ رائج ہے کہ باپ یا لڑکی کے گھر والا لڑکی کا باپ یا کوئی اور جو بھی اس کا سرپرست ہو والی ہو وہ اس بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈے شوہر تلاش کریں پہلا طریقہ یہ دوسرا طریقہ ہندویزم میں یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی کو غصب کر لے کوئی صاحب اقتدار یا مالدار شخص اس کو اٹھا لے پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لے یہ شادی نکاح کا دوسرا طریقہ ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کو خود کسی سنت یا سادو کے حوالے کر دے تحفے میں تحفے میں بیٹی کو دینا یہ ہندویزم میں یہ بھی ایک قسم کا نکاح ہوتا ہے لیکن جو پہلا طریقہ ہے کی ویسی بیٹی کو شوہر تلاش کریں اس میں یہ ہوتا ہے جو بھی شادی ہوتی ہے ان کے یہاں جب بھی اسے کوئی غصب کر لے گا تو بھی اس کو نکاح کرانا پڑے گا یا اگر کوئی سادو صدق کر لے گا تو بھی اسے نکاح پڑھانا نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کرتے ہیں شادی وہ خاص طور سے جب لڑکی کے گھر پہ جب بارات آتی ہے تو لڑکی کے گھر دلہن کے گھر پہ کوئی پاک صاف جگہ ہوتی ہے عام طور سے گھر کے باہر ایک چھپر چھوٹا سا چھایا جاتا ہے پھر اس پہ وہی پہ وہ آگ واگ جو جلائی جاتی ہے اور اس آگ کے اندر خالص گھی اڑی لی جاتی ہے اور تین چار قسم کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ گھی جو اڑی لی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ منتر پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے دامن سے باندھ دیا جاتا ہے باندھنے کے بعد پھر وہ ساتھ پھیرے لگائی جاتے ہیں یہ ساتھ پھیرے کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ ساتھ جنم کا رشتہ باندھ گیا ہے جب یہ ساتھ پھیرے لگ جاتے ہیں تو نکاح کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تعدودِ ازدواج ہندو دھر میں ایک سے زائد شادیوں کا رواج ہے اگرچہ اس کو معیوب مانا جاتا ہے ہندو دھرم کے مشہور دیوتاؤں کے کئی کئی بیویاں تھی جن میں دروپتی چتانگا اور سبھدرا مشہور ہیں ان کے علاوہ کرشن کی زوجیت میں ستر ہزار بیویاں تھی جبکہ ویدک عدب میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے پر زور دیا گیا ہے بیویا کا نکاح بیویا کے نکاح سے متعلق ہندو دھرم میں بیویا کے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اس کے برقس بیویا کے بارے میں ہندویزن کی مذہبی کتابوں میں ستی کا تصور پائے جاتا ہے ستی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی وفات پر بیویا عورت کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے وفات شدہ شوہر کی چتا یعنی لاش پر جل کر مر جائے مہا بھارت میں مذکور ہے کہ شری کرشن کی وفات کے بعد آپ کی متعدد بیویوں نے آپ کی ناش کے ساتھ اپنے جسم کو زندہ جلا لیا اگر کوئی بیوی ستی اگر کوئی بیویا ستی نہ ہو تو ایسی عورتوں کو انتہائی دشوار گزار زندگی گزارنا چاہیے دوسری شادی کا خیال تک نہ لانا چاہیے منوی سمرتی میں ہے بیوی عورتوں پر واجب ہے کہ وہ سبزیوں پر گزارا کریں اور اپنے جسم کو کمزور بنائیں اور دوسری شادی کا خیال بھی دل میں نہ لائیں بیوی کی نکاح کا ہندو دھرم میں کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں افضل عمل یہ مانا جاتا ہے کہ شوہر کی وفات کے ساتھ بیوی بھی اسی چطاب پر جل کر اپنے آپ کو ستی کر لے اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ اپنے آپ کو ستی نہیں کیعنی زندہ ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مشکل زندگی گزارے خود تکلیف میں اپنے آپ کو رکھے اور بناو سنگار کے تو کوئی بات نہیں کھانے پینے میں بھی بہت سادہ پر اختیار کرے وہ سبزیوں پر گزارا کرے اور حد تل امکان اپنے جسم کو کمزور بنانے کی کوشش کرے اور دوسری شادی کا کبھی اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے قریبی شادی کی حرمت پنڈی دینن سرسوتی قریب کی شادی کی حرمت کے اسرار رموز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ عمر تحقیق شدہ ہے کہ جیسی محبت غائب چیز سے ہوتی ہے وہ ایسی حاضر یعنی آنکھوں کے سامنے موجود اشیاء سے نہیں ہوتی جیسے کسی نے مصری کی تعریف سنی مگر کھائی نہ ہو تو اس کا دل مصری کھانے کا خواہ رہتا ہے ایسے ہی ہر ایک غائب چیز کی تعریف سن کر اس کے حاصل کرنے میں نزدیک رشتے کی ناکت خدای ہونی چاہیے قریبی شادی بہت ہی مایوب سمجھ جاتا ہے ہندو دھرم میں اس لئے جبکہ شادیاں ہوتی ہیں بدرجہ مجبوری لیکن یہ ایک مایوب عمل ہے کم عمری کی شادی کم عمری کی شادی سے مطالق ہندو دھرم کا تصفور یہ ہے کہ ہندو دھرم میں کم عمری کا شادی کا رواج ماضی قریب تک تو رہا ہے اور مذہبی کتب میں کم عمری کی شادی کرنے کی فضیلت اور نہ کرنے پر وحید بیان کی گئی ہے وہ لڑکی جس کے والد یا بھائی نے دس سال کے عمر میں شادی نہ کرائی تو اس کے تمام اولیاء جہنم میں داخل ہوں گی منو منو بلوغت کے بعد یہ جو بلوغت کے عمر ہندو اور ہندوستان میں دس سال سمجھاتی ہے کہ بلوغت کے بعد تین سال اور گزرنے کی شرط لگاتے ہیں اس کے بعد ہی شادی کی اجازت دیتے ہیں اس دو خاص طور سے نیچے کی دو عبارتوں میں یہ بیان کیا گیا پہلی عبارت میں تو وعید سنائے گی کہ اگر کوئی لڑکی دس سال کے عمر کو ہو جائے اور اس کے اولیاء اس کا رشتہ نہ کرائیں تو اس کے اولیاء جہنم میں داخل ہوں گے یہ دھمکی ایک طریقے سے وعید ہے اور دوسری عبارت کا مطلب دوسری عبارت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی لڑکی دس سال کی ہو تو وہ تین سال تک تو اور صبر کیا جا سکتا ہے تیرہ سال کی عمر تب اس کے بعد جو ہے شادی ضرور کر دینی چاہیے متع متع کا لفظ ہندو دھرم میں جو تصور ہے اس کے لئے متع کا لفظ مراسب نہیں ہے لیکن محققین اس کو استعمال کرتے ہیں مسننفین ان کی یہاں جو اصل لفظ ہے جو ان کی استعلاح ہے وہ نیوک کی استعلاح ہے یعنی نیوک کا لفظ استعمال کرنا بہتر نیوک کا لفظ بولنا ضروری ہے متع یا نیوک نیوک ہند کو ہندو دھرم میں متع اور متع کو ہندو دھرم میں نیوک کھایتا ہے ہندو اس میں چونکہ بیوہ کا نکاح کرنا ممنوع ہے جبکہ بیوہ اگر چاہے تو نیوک کے ذریعے کسی دوسرے کے لئے اولاد پیدا کر سکتی ہے ستیارت پرکاش میں ہے عورت کے مرنے کے بعد ہی نہیں مرنے سے پہلے بھی اگر وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو کسی بیوہ عورت سے نیوک کرنا جائز ہے اور ایسے ہی اگر خابند اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اپنی بیوی کو کسی مرد سے اولاد کی خواہش کرنے کی ہدایت کرے یہ نیوک کا تصور ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اگر کسی مرد کو بھی اولاد کی ضرورت ہے اور اس کی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی دوسری عورت جو بیوہ ہو یا بیوہ نہ ہو بیوہ ہو تب بھی یا بیوہ نہ ہو تب بھی دونوں صورتوں میں کسی بھی عورت سے اس کو راضی کر کے بینہ کسی نکاح کے اس کے ساتھ اس سے بچہ پیدا کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی مرد اس قابل نہیں کی بچہ پیدا کر سکے تو اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بچہ پیدا کر سکتی ہے یعنی نیوک کی اجازت بیوی اور شہر دونوں کو ہے جو جس میں کمزوری ہو اس کو چھوڑ کے یعنی دوسرا کوئی مرد اس قابل نہیں کی بچہ پیدا کر سکے تو عورت کسی دوسرے مرد سے کرا لے یا اگر عورت اس قابل نہیں بچہ پیدا کرنے قابل تو مرد کسی دوسری عورت سے بچہ پیدا کروا لے ہم اس طریقے کے یہ طریقہ اس نیوک کا طریقہ ہوتا ہے ہندو دھر میں پردہ پردے سے مطالق ہندو دھر میں کہ ہندو دھر میں کوئی متعین پردہ نہیں جبکہ قدیم روایات میں پردے سے مطالق مختلف واقعات ایسے پائے جاتے ہیں جن سے پردے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بنباس کے وقت جب رام چندر جی سیتا کے ساتھ گھر سے نکلے تو لوگوں نے شور مچایا کیا برا وقت ہے کہ وہ دیوتا کہ وہ عورت کی دیوتا جس کو کبھی وہ عورت جس کو کبھی آسمانی دیوتا بھی نہ دیکھ پائے تھے آج بازاری لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ہندو شاستروں میں پرائی عورتوں سے متعلق ذکر سننا ان کا ذکر کرنا پرائی عورت کے ساتھ کھیلنا انہیں دیکھنا پوشیدہ طور پر باتیں کرنا قصد کرنا کوشہ ہونا جسم کو مس کرنا یہ آٹھ قسم کے زنہ ہیں اس پوری عبارت میں پردے کا اس پوری عبارت خلاصہ یہ ہے کہ ہندو دھر میں پردے کا تصور ہے لیکن اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناقص تصور ہے ان کی ہاں ساڑی پہنگتے ہیں اور ساڑی کا رواز زیادہ ہے اور ساڑی میں گھونگٹ گھونگٹ کا ہے لیکن وہ بھی خاص عمر تک ہوتی ہے خاص طور پردے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ سب ہے شادی شدہ عورت کے لئے غیر شادی شدہ کے لئے بھی اسی قسم کا کوئی خاص پردہ نہیں ہوتا ہے یہ جو اوپر کی عبارت ہے کہ بنواز کے وقت سیتہ جی کو جب سیتہ جی رام کے ساتھ جنگل جانے لگیں راج اپنے سرکار اور سلطنت چھوڑ کر کے جنگل رام سیتہ کے ساتھ گئے تو اس پر لوگوں نے شور مچایا اور کہا کہ جس عورت کو کبھی کبھی آسمانی دیوتا بھی نہ دیکھ پائے تھے آج بازاری لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یعنی اس سبارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں پردے کا رواز تھا تب ہی انہیں اتنا برا لگا اسی طرح ہندو دھرم کی شاستروں میں ہیں کہ یہ بہت سے چیزیں آٹھ قسم کی زنہ بتائے گئے اس میں سے ایک قسم کا زنہ یہ ہے کہ کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا پوش ان سے ان کا ذکر کرنا ان کے ساتھ کھیلنا جسم کو مس کرنا یہ آٹھ قسم کی زنہ میں سے ایک قسم کا زنہ یہ ہے اسے آنک کا زنہ بولتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو یہ دو عبارتیں خاص طور سے بیچ کی جو دو عبارتیں ہیں اس کے برعکس مختلف مجلسوں اور محفلوں میں شادی بیعہ کے موقعوں پر اور معبودوں پر چڑھاوا چڑھانے کی صورت میں مرد و زن کا اختلاط قتیم زمانے سے ہندو مذہب میں ہوتا رہا ہے یہ بھی رہی یہ باتیں حالت حیز میں جمعہ ادیان سماوی کی طرح ہندو دھر میں بھی حالت حیز میں جمعہ کی ممانعات ہے منو اسمرتی میں ہے کہ آدمی حالت حیز میں اپنی بیوی کے ساتھ نہ لیٹے اور نہ ہی اس کے ساتھ مباشرت کرے حالت حیز میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے والا جسمانی اور شہوانی دہا سے کمزور ہوتا ہے نگاہ اور عمر میں بھی کمی ہو جاتی ہے اس عبارت میں بدائے گیا کہ حالت حیز میں ہندو مذہب میں بھی جمعہ کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس پہ بھی منع کیا گیا ہے اور بہت سی برائیاں ہیں کہ جسمانی اور شہوانی دہا سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے عمر بھی گھڑی آتی ہے آج کی اس سبق سبق میں آج ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ہندو دھر میں نکاح کا کیا تصور پھر اس کے بارے میں پڑھا تعدودی ازدواج کے بارے میں پڑھا کہ تعدودی ازدواج کا کیا کانسپٹ ہے پھر بیوہ کا نکاح سے متعلق پڑھا پھر قریبی شادی کی حرمت کم عمری کی شادی پھر متعایہ نیوک پھر پردہ سے متعلق پڑھا پھر سب سے آخر میں پڑھا کہ حالت حیز میں جمع کا کیا تصور اجازت ہے یا نہیں جبکہ اس کی بات ہے کہ یہ ممنوع ہے